پنجاب بھر کے سکولوں میں قرآن مجید ترشمہ کے ساتھ پرہان کے لیے 28,077 کو تربیت دی جائے گی تفصیلات کے مطابق سکول ایڈوکیشن نے 28,077 کو ٹریننگ دینے کا فیصلہ کیا ہے اساسا کو قائد اکیڈمی کے تاون سے 3 روشہ ٹریننگ دی جائے گی اساسا کی ٹریننگ کا بقاعدہ آگاز 21 سلائے سے کیا جائے گا ہائر سیکنڈری ہائر ایڈمنٹری اور پرائیم سکول اساسا ٹریننگ میں حصہ دیں گے ٹریننگ کا سلسلہ مرحلہ وار اگرس تک جاری دہی گا بجلی کا شورٹ فول 7,000 میگا وارٹ لوڈ شیڈنگ کا دورانیے 16 گھنٹوں تک پہنچ گیا ملک میں بجلی کا شارٹ فول 713 مегا وارٹ سے تجاوز کر گیا جس کے بعد لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں 16 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا ذرائے پاور ڈیویزن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 21570 مегا وارٹ جبکہ کل طلب 28700 مегا وارٹ ہے پانی سے 6576 مегا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے اور سرکاری تھرمن پلانٹس 1000 مегا وارٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں نیجی شعبے کے بجلی گھروں کی مجموعی پیداوار 10500 مегا وارٹ ہے وینڈ پاور پلانٹس 750 اور سولر پلانٹس سے پیداوار 100 مегا وارٹ ہے بگاہ سے چلنے والی پلانٹس 37 مегا وارٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں جبکہ جوہری اندن سے 2579 مегا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے پاور ڈیویزن ذرائی کے مطابق بجلی کا شارٹ فول بھرنے سے ملک بھر کے شہروں میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ ہائی لاؤسس کی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا درانیاں 12 سے 16 گھنٹے ہیں آدھی اشریعت کے لوگوں نے نئی تاریخ رکم کر دی سو نوچوانوں نے 45 کلومیٹر پیدا لاؤنگ مارچ کر کے 32 گھنٹوں میں چترال پہنچے مظاہرین کا ایک ہینارہ تھا کہ اشریعت کو بجلی دو چترال سے خبر شامع کرتی ہیں جہاں پر چترال کی پہلی بستی وادی اشریعت کے لوگوں نے بجلی نہ ہونے کے خلاف عجیب انداز میں ایک پچاج ریکورڈ کروایا اداکے کے لوگوں نے اس سے پہلے اشریعت نے جلسہ کر کے انتظام کو خبردار کیا تھا کہ اگر ان کو ایک ہفتے کے اندر بچری نہیں دی گئی تو وہ چترال تک پیدا لاؤنگ مارچ کریں گے جب ان کا جائزہ مطالبہ پورا نہیں ہوا تھے اولاکے کے لوگوں نے شریعت سے لاؤنگ مارچ شروع کیا اس اسنا چار لڑکوں کو واپس بھیجا کیونکہ وہ مسلسل پیدا سفر کی وجہ سے بیمار پڑ گئے اور 11 لوگوں کو ہسپتال بھیجا جن کے پاؤں میں چھالے پڑے تھے لاؤنگ مارچ کے شروع کو راستے میں مختلف لوگوں نے کھنڈا پانے اور چائے پیش کی انہوں نے مسلسل بچری سفر کر کے جب چترال پہنچے تو اتالیک چوک میں ان کا والہانہ استقبال ہوا عوامی مرسل پارٹی کے جلائے صدر الہاد عدل حسین اور ان کی پارٹی کے عراقین نے ان پر مٹھائی اور پھول نچھاور کیے اسی طرح جمعیت علماء اسلام کی قاسل نسین ملی ایک جہتی کے طور پر ان کے ساتھ اتالیک چوک میں کھڑے دہے بچری ان کا بنیادی حق ہے اور پچھتر سالوں سے ان کو اس حق سے محروم رکھا گیا انہوں نے کہا کہ منتقر نمائندے صرف بوٹ لینے کے لیے یہاں آتے ہیں اس کے بعد دور دین میں بھی نظر نہیں آتی انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کو بچھلی فراہم نہیں کی گئی تو وہ آئینہ انتخابات میں بائی کارٹ کرتے ہیں کسی انہوں نے پر کبھی ووٹ نہیں دیں گے اور شریعت کو بیس ہزار بوٹ زائع چاہیں گے انہوں نے کہا کہ شریعت کے اوپر نیچے سے بھی بچھلی کے لائن آئی ہوئی ہے اور گلین بچھلی گھر کا لائن بھی شریعت سے گزر کر نیچے ازلاق ہو جاتا ہے مگر ہم ابھی تک بچھلی سے محروم ہیں انہوں نے کہا کہ شریعت کے لوگ ہمیشہ سچتراز بھر کے لوگوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں جب لواری سے رنگ نہیں بنا تھا تو اکثر لوگ لواری پاپ کے برپوش چوٹی پر پیدل سفر کرتے تھے اور اس میں برپانی توڑے گننے سے اپسا لوگ جانبہ بھی ہوتے تھے جن کو شریعت کے لوگ برف سے نکال کر گزرہ کے حوالہ کرتے ہیں اسی طرح جب بھی کوئی لواری ٹاپ پر سفر کرتے تھے رات شریعت میں گزارتے ہیں اور وہ لوگ ان کی مہمان نواز میں کوئی قصہ نہیں چھوڑتے ہیں انہوں نے کہا کہ شریعت میں انہوں نے سپرچاندے میں بچھلی کے ایک خمبی اور لائن بچھایا گیا تھا مگر اتنا عرصہ گزرنے کی باوجود جس لائن میں ایک مرتبہ بشتے کی قرآن نہیں آئی لونگ مارچ کی اس کافلے کی قیابت قاضی اسرار الدین سلاو الدین طفان مفتق قفائد اللہ اور دیگر قائدین کر رہے تھے اس موقع پر اللہ عزید الحسین قاسی نسیم قاضی سجاد ایڈوکیٹ قاضی اسرار اور دیگر نے ان ساری خیال بھی کیا قاضی سجاد ایڈوکیٹ نے دھمکی دی کہ اگر ہمارا جائز مسئلہ اللہ ہوا تو اسریعت میں دس ہزار پر ریجسٹرڈ ووٹ ہیں اور ہم ووٹ دینے سے بائکٹ کریں گے لونگ مارچ کے وقت اقراض سے کوئی منتفر نمائندہ ان کی گوستاک زائی یا ان کے ساتھ ہم دردی کے طور پر اس میں نہ شامل ہوا نہ ان کا استقلال کیا لونگ مارچ کا یہ کافلہ ڈپٹی کمیشنر کے دفتر گیا جہاں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے رحمہ ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ کامیاب مزاقرات کر لی اس دوران رکن صوبائی اسمیلی مولی ہدایت الرحمان بی ڈی سی کے دفتر میں نمودار ہوئے جس کی آمد پر لوگ انتہائی برہم ہوئے اور اسے باہر جانے کا کہا کہ ووٹ لینے کے بعد سے ہم نے پہلی بات دیکھا اس سے پہلے بھی انجینئر امیر مقام جب جترال کے دورہ پر آئے تھے موری لشٹ کے مقام پر ایک عوامی جلسہ میں اس وقت بدمزگی پیدا ہوئی جب ایم پی اے ہدایت الرحمان مسٹیج پر آکر اس سارے خیال کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس پر وہاں موجود لوگوں نے اس کے خلاف شدید نعرہ بازی کی اور اسے وہاں سے نکلنے کا کہام لوگوں کا موقع یہ تھا کہ ہدایت الرحمان جب سے ایم پی اے بن چکی ہے اس کے بعد لوگوں نے اسے اپنے علاقے میں نہیں دیکھا اور نہ ہی اس نے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی چند لوگوں نے یہ بھی نظام لگایا ہے کہ اس نے اپنے ایک بھائی جو دماغی طور پر معذور ہے اسے رولر گرلپنٹ ڈپارٹمنٹ نے درجہ چہارم کے طور پر بھرتی کیا ہے جس کا تنخواہ خود بھی لیتا ہے اس سلسلے میں ہماری نمائندے نے اسے بار بار چھوڑ کر کی اس کی تصدیق یا اس کا موقع لینے کی کوشش کی مگر انہوں نے فون اٹرین نہیں کیا بعد رضا ڈفٹی کمیشنر اپنے لفتر صبح ہی نکل کر مظاہرین سے مخاطب ہوئے اور ان کو یقین دہائی طور پر ایک مہینے کی اندر ان کو بشلی فراہم کی جائے گی مظاہرین نے ڈفٹی کمیشنر کے یقین دہانی پر اپنا احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا اور پر امن طور پر منتشک ہوئے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر دو سو چوبیس روپے سے بھی تجاوز کر گیا انٹر بینک مارکٹ میں تیسے روز بھی ڈالر کی اونچی وران کا سلسلہ جاری ہے پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید پانچ روپے مہنگا ہو کر دو سو چوبیس روپے اکانویں پیسے پر پہنچ گیا تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے کرس پروگرام کی بحالی کے ماردے کے بعد جون روپے کی قدر میں گراورت کا سلسلہ جاری ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر دو سو چوبیس روپے کی ریکارڈ سلسلہ پر پہنچ گیا بھٹ کے روز کاروباری دن کے آغاز پر بھی ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا اور کاروبار کے دوران ڈالر ایک بار پھر ملکی طریق کی بلند ترین سطح ست جاوز کر گیا انٹر بینک مارکٹ میں کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں چار اشارہ باون روپے کی اضافے سے دو سو چوبیس اشارہ اکاون روپے کی نئی بلند ترین سطح پر آ گئی مہنگائی کی چکے میں پیسے عوام کے لیے ایک بور بری خبر ہے سینٹر پاور پرشیزنگ اجنسی نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگلیٹری اتھارٹی سے بچھلی فیگرٹ نو روپے نوے پیسے مہنگے کرنے کی درخواست دے دی سی پی پی اے نے نیپرا سے جون کی مہانہ فیول ارجسمنٹ قیمت میں بچھلی کی قیمت میں نو روپے نوے پیسے فیگرٹ اضافے کا مطالبہ کر دیا نیپرا کی جانب سے سی پی پی اے کی درخواست پر اٹھائیس جولائی کو سمات کی جائے گی خیال رہے کہ اس سے قبل آج کے الیکٹرک کے جانب سے بھی مہانہ فیول ارجسمنٹ کی مد میں بچھلی فی یونٹ گیارہ اوپے اٹھتیس پیسے مہنگی کرنے کی درخواست دی گئی ہے سدھو موسے والے کے کاتلوں میں سے دو شوٹرز پولیس مقابلے میں حلاق بارو بھارتی گلوکار سدھو موسے والے کے کاتلوں میں سے دو شوٹرز پولیس مقابلے میں مارے گئے بھارتی میڈیا کے مطابق دیاست پنجاب کے گلوکار سدھو موسے والے کے کاتل شوٹرز جگروپ سنگھ اور منپری سنگھ اٹاری بارڈر کے علاقے میں پناہ لیے ہوئے تھے اطلاع ملنے پر پولیس کی خصوصی پارٹی نے چھاپا مارا جس پر ملزمان نے فائرنگ کر رہی پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا اس دوران پولیس نے بلیسٹک وین بھی منگوائی اس کی مدد سے پولیس ایک اے فورٹی سیون کی گولنگ کے برسات میں سے ہوتے ہوئے گلزمان کے ٹکانے کے نزدیک تک پہنچی چار گھنٹے جاری رہنے والے مقابلے میں دونوں شوٹرز مارے گئے